موسیقی ماملہ اونچہ ہار تھانا علاقے کے دھنے ہی گاؤں کا ہے یہاں کا رہنے والا ادھیر تری لوکی یادم ایٹ بھٹے پر کام کرتا تھا اس کا پچیس ورشی بیٹا سنجے بھی اس کے ساتھ ہی رہ کر ایٹ بھٹے پر مزدوری کرتا ہے گھر کی آرتک استثیتی اچھی نہ ہونے کے چلتے تری لوکی کی پتنی بیٹے کو جنب دینے کے بعد ہی کسی ان کے ساتھ چلی گئی تھی ادھر بیٹا بالک ہوا تو جس محلہ کو پتنی کے طور پر کہیں سے لائے تھا وہ بھی آرتک کارنوں سے ہی چھوڑ کر چلی گئی تھی گھر میں دونوں باپ بیٹے ہی اکیلے رہتے ہیں اور ایٹ بھٹے پر مزدوری کرتے تھے بیٹا شراب کا بھی عادی تھا پولس کے مطابق دونوں میں پہلے سے ہی انبن رہتی تھی بیٹی ایک جنوری کو دونوں شام کو گھر لوٹے تو بیٹے نے پتا سے پانچ سو روپے کی مانگ کی باپ نے پیسہ دینے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ تم خود کماتے ہو تو پیسہ میں کیوں دوں اس بات پر بیٹا لڑائی جھگڑا کرنے لگا تو پتا نے اپنے ٹھیکے دار کو فون کر پوری بات بتائی ٹھیکے دار نے بیٹے کو فون پر ہی اگلے دن خود پیسہ دینے کا وعدہ کر لیا ٹھیکے دار کے موبائل میں یہ باتشیت ریکارڈ ہو گئی تھی جس کے ذریعے ہی بیٹا پولس کی گرفت میں آیا تھا دیکھے کل تھانا ہنچہ ہار سے صبح یہ سوچنا ملی کی ایک تکلو کی یادہوں نام کا وقت تھی اپنے گھر کے سامنے جس کے سر پہ چوٹ کے نشان تھے عمری تبستہ میں پایا گیا تھا پولیس نے موقع پہ پہنچ کے جب جانچ پرطال کی تو ایسا لگا کہ اس کے اوپر حملہ کر کے اس کے سر پہ چوٹ پہنچا کر کے اس کی مرتی ہوئی ہے گھڑنا گمارے میں جانکاری کرنے سے پتا چلا کہ تکلو کی کام کرتا ہے دونوں ایک ساتھ رہتے تھے گھر میں کوئی مہیلہ بھی نہیں رہتی تھی اور آہ کل رات کو بیٹے کے دوارہ باپ سے پانچ روپے کی ڈمان کی گئی تھی پانچ روپے آنا دینے کی وجہ سے ان کا اپس میں جھگڑا ہوا اور اس کی وجہ سے لڑکے نے آکروش میں پاس پڑے ڈنڈے سے اپنے پتا کے سر پہ آہ آہ وار کیا جس کی وجہ سے اس کی وہاں مرتی ہو گئی آہ جو ابیوک تھے اس کو پکڑ لیا گیا ہے آہ اس میں تحریر پرابت کر کے مقدمہ قائم کر کے ابیوک سے پورتاش کی جاری ہے اور اس مجھے ویدھی کاروائی کرائی جاری ہے دیکھتی رہیے ڈی بی بھارتی سامچار نظر ہر خبر پر